شہستار میں پاری کی تلاوت ہم اور آپ نے سمات کی اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں جو قادرِ مطلق ذات نظامِ عالم کی انقلابِ یومیہ پہ قادر ہے وہ سارے نظام کے انقلاب پہ بھی قادر ہیں جو روزانہ مشرق سے سرج نکالتا ہے روزانہ مغرب میں غروب کر دیتا ہے یومیہ کی بنیاد پہ انقلابات ہیں فرمائے وہ ذات جو یومیہ انقلاب پہ قادر ہیں وہ سارے نظام کے انقلاب پہ بھی قادر ہیں وہ اس سارے نظام کو سمیٹ بھی سکتا ہے اس مخلوق کو ختم کر کے نئی مخلوق پیدا کر سکتا ہے وہ قادرِ مطلق ذات ہے اور مختارِ کل بھی ہے کسی کے محتاج نہیں ہے اس کے بعد فرمایا کہ بعض لوگ تعلق باللہ کو درست کرنے کے بعد جب کسی ابتلاہ اور مصیبت میں پھستے ہیں تو اس تعلق کو توڑ کر مخلوق کے ساتھ تعلق جوڑ لیتے ہیں پہلے اللہ سے تعلق ہوتا ہے اللہ کے در پہ جھکتے ہیں اللہ سے مانگتے ہیں اللہ کی طرف توجہ رہتی ہے جب ابتلاہ آتی ہے پھر غیر اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں پھر رب کا در یاد نہیں آتا رب سے مانگنا یاد نہیں آتا پھر یہ در در پہ پھرتے ہیں جیسے کہ اس وقت کسی نے کوئی بد بدا رکھا کسی نے کوئی بد بنا رکھا ہے آج ہمارے مسلمانوں کی حالت بھی پتلی ہے جب ابتلاہ میں آتے ہیں تو پھر ہم در در پہ پھرتے ہیں یہاں عصاب کتاب وہاں فعل وہاں کیا وہاں کیا معلوم نہیں کس کس چکروں میں پڑھ کے اپنے رب کے در کو بھول جاتے ہیں اس کے بعد اس بات کی طرف توجہ دلائی ہے کہ جو لوگ اللہ سے تعلق رکھتے ہیں تعلق باللہ والے لوگ ہوتے ہیں ان کے ایک علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ تعظیم شائر اللہ سے تقوی قلبی کا ثبوت دیتے ہیں وہ شائر اللہ کی تعظیم کرتے ہیں اور اس تعظیم کے ذریعے سے قلبی تقوی کا ثبوت دیتے ہیں کہ واقعی اندر سے متقی ہیں شائر اللہ مساجد شائر اللہ ہیں قرآن شائر اللہ ہیں علماء ربعینین یہ شائر اللہ ہیں فرمایے جو اللہ سے تعلق رکھنے والے ہوتے ہیں وہ شائر اللہ کی تعظیم کر کے تقوی قلبی کا ثبوت دیتے ہیں آج تھوڑا سا معاملہ بن جائے تو بس سب کچھ سارے علا برا کٹھا کر کے مولویوں کے کھاتے ڈال دو بس ایک مسجد نظر آئی ہوئی ہے مذہبی طبقہ نشانے پہ دیکھا آپ نے کبھی منڈیوں میں بینکوں کی لائنوں میں بیکریوں میں فیصل عباد لاہوز شہر میں چلے جاؤ بڑی بڑی جو مال ہیں کپڑوں کے اندر کارش جو لوگ جاتے ہیں بتاتے ہیں کوئی چیکنگ نہیں کوئی لائنگ نہیں کوئی فاصلہ نہیں مساجد نشانے پہ اور اگر کہیں سب کوئی ٹھیک مل جائے پھر کیا اعتراض لگتے ہیں یہاں نمازیوں نے ماسک نہیں پینے ہوئے کوئی افسر دکھا دو اس میں ماسک میں نہ ہو کوئی اللہ ما شاء اللہ عجیب صورتحال ہے مذہبی طبقہ نشانے پہ جب بھی ذرا کوئی معاملہ بنتا ہے بس اللہ ہم سب کی حفاظ فرمائے فرمائے جو اللہ سے تعلق رکھنے والے ہوتے ہیں وہ شاعر اللہ کی تعظیم کے ذریعے سے اپنے تقوی قلبی کا ثبوت دیتے ہیں شاعر اللہ کو نشانہ نہیں بناتے ہیں اور اللہ سے تعلق رکھنے والے کی دوسرے علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے تیب اور پاک مال قربان کر کے اپنے جذبہ سادقہ کی تشتیق کرتے ہیں کہ ان کی دل میں جو توحید کا جذبہ ہے وہ سچا ہے اپنے پاک مال اللہ کے راشتے میں قربان کرتے ہیں اور جذبہ سادقہ کی تشتیق کرتے ہیں اور اسی طرح اللہ سے تعلق رکھنے والے دائی ہوتے ہیں یہ ہمیشہ کے لئے امن کے دائی یہ ان کے علامت ہاں جب مملکت الہی میں بغاوت پھیلنے لگے پھر یہ سر بکف ہو جاتے ہیں پھر یہ سر بکف ہوتے ہیں آخر میں خلاصتاً اس بات کا تذکرہ فرمایا ہے اور یہ بھی کہا کہ ایک علامت اللہ سے تعلق رکھنے والوں کی یہ ہے کہ جب دین کیلئے وطن اور گھر چھوڑنا پڑے تو یہ چھوڑنے کے لئے تیار ہو جاتے ہیں اور آخر میں فرمایا کہ جو غیر اللہ سے تعلق جوڑتے ہیں اللہ سے نہیں غیر سے تعلق جوڑتے ہیں فرمایا بڑے کمزور ہیں جن سے تعلق جوڑتے ہیں وہ بہت کمزور ہیں قرآن واضح الفاظ میں کہہ رہا ہے اس بارے میں اتنے کمزور ہیں کہ وہ مکھی تک نہیں بنا سکتے ہیں اس سے بھی بڑھ کے کمزور ہیں مکھی ان سے کوئی چیز لے جائے تو اس سے چھوڑا نہیں سکتے ہیں وہ اتنے کمزور ہیں اور یہ ان سے تعلق جوڑتے ہیں وہ قیامت کے دن ان کی اشکی شفاعت کریں گے تو اللہ نے ان کی کمزوری بیان کی یہ کہ اللہ کی تعلق کو چھوڑ کے جو یہ غیر اللہ سے تعلق جوڑتے ہیں امیدیں بانتے ہیں دنیا اور آخرت کے حوالے سے فرمایا بہت اتنے کمزور مکھی تک نہیں بنا سکتے اور مکھیوں سے کوئی چیز لے لے تو اس سے چھڑا نہیں سکتی اس لئے ہمیں دعوت دی جارہی یہ فرمایا ما قدر اللہ حق کا قدر ہی ان لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جسے قدر کرنی چاہیے تو ہمیں اس بات کی طرح توجہ دلائے جارہے کہ ہم اپنے عقید توحید کو پختہ رکھیں اللہ سے تعلق جوڑیں اللہ سے مانگیں اللہ کے در پہ چھکیں رب سے اپنے تعلق کو مضبوط بنائیں گے تو اللہ کے تعلق کی وجہ سے دین کی نشانی شاعر اللہ ہے ان کی تعجیم ہمارے دل میں آئے گی جس کی وجہ سے ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابیاں نصیب ہو جائیں گی دعا ہے اللہ سب کو عمل کی توفیق تعفو اللہ سلی سیدنا محمد وآل سیدنا محمد مبارک سلی